اور ملک کی بات اس لیے بڑی اہم بنتی ہے تار اس کی کہیں اور جڑتی ہے لیکن بجتا وہ کہیں نہیں کہیں بارت کے اندر رفائل کا جن ایک بار پھر بوتل سے باہر آ رہا ہے کیونکہ رفائل کو لے کر فرانس کے اندر سرگرمیاں تیز ہو رہی ہے اور فرانسی حکومت نے جہاں جوڈیشل انکوائری کی بات کہی اور جج کو اپوائنٹ کر کے فرانس کے اندر جو رفائل کی ڈیل ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہوگی اور اس سلسلے میں جو میڈیا پارٹ ہے جنہوں نے کل جنہوں نے پچھتے کئی دنوں سے لگاتار ایک سیریز آف ایونٹس وہاں پر چھاپی جس کے بعد حکومت نے اس بات کا فیصلہ لیا کہ اس پورے معاملے کی جوڈیشل انکوائری ہو اور بازابتہ طور پر ایک جج کو نومینیٹ کیا گیا جسے یہ کام سوپا گیا کہ رفائل کے معاملے میں کیا کچھ ہوا ہے اور جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ رشوت ہوئی ہے اور دفتروں کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے اس کی مفصل جانچ ہو اور عوام کے سامنے ریپورٹ رکھی جائے جہاں رفائل کا معاملہ فرانس کے اندر چلا ہے وہیں پر ملک آتے آتے ہیں اس میں کانگریس نے ایک بار پھر تیزی لائی ہے اور رفائل کے معاملے پر کانگریس نے ایک بار پھر پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسے ایک بڑا سکیم کرا دیتے ہوئے کہا پارلیمنٹری کمیٹی جے پی سی کا قیام عمل میں لائے جائے تاکہ ملک کے سامنے وہ سارے حقائق آ سکے جن حقائق پر کانگریس کئی دنوں سے بات کر رہی تھی اور کر رہی ہے لیکن معاملہ اس وقت خاموش ہوا جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا اور تقریباً ایک درجن سے زیادہ درخواستے رفائل کو لے کر جو چلی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ نے دسمبر دوہزار اٹھارہ میں ان سبی معاملوں پر سنوائی کرتے ہوئے انہیں یکسر مسترد کرتے ہوئے یہ ساپ کر دیا کہ معاملہ صاف ہے اور دفاع کا معاملہ ہے اس لیے جو کچھ سرکار نے کیا ہے اس پر شک شبے کی کوئی گنجائش بجتی نہیں ہے جس کے بعد یہ بحث بند ہو گئی تھی ملک کے اندر لیکن کل سے یہ دوبارہ بحث بن رہی ہے کیونکہ فرانس نے اس پورے معاملے پر ایک جج کو اپوائنٹ کیا اور جوڈیشل پروب یعنی جوڈیشل انکوائری کے احکامات جاری کر دیا ہے فرانس کے اندر بلکل یہ بڑی بات تھی فرانس کے یعنی باملہ جو فرانس کا تھا تار ہندوستان سے جڑے تھے اور کانگرس کی طرف سے اس پر سوال اٹھائے گئے تو بی جی پی نے اس پر پلٹ وار کرتے ہوئے ایک بار پھر اس اہم معاملے پر یا حساس معاملہ اس پر سیاست کا الزام آئیت کیا بڑھتے آگے